ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بہت ساری خواتین اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں گی تو ہم چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پرابلم ہو لیکن اگر کوئی پرابلم ہے یا آپ اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے اپنی کسی ایشو کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو ڈاکٹر آمنا ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی سکین پر ہوگا آپ ہم بات کر رہے تھے فزیکل ایکٹیوٹی کی لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ایک میجر ایشو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے آج کل کے دور میں ڈپریشن اور انزائیٹی ڈاکٹر آمنا یہ بھی خواتین میں بہت زیادہ پورپاتم ہو یا اوورال ہو ہر طرح کی جو انزائیٹی اور ڈپریشن ہے یہ بہت جو کہہ لینا ڈیمیجنگ ہے آمنا آپ نے بلکھو سہی کہا اصل میں انسان کی ہر چیز اس کی سوچ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور انسان اپنی سوچ میں جتنا پوزیٹیو ہوگا اتنا ہی وہ پروڈکٹیو ہوگا یعنی اپنے کاموں میں اتنا اچھا ہوگا اگر آپ ڈپریشن ہیں تو نہ آپ کپڑے ڈھنکے پہنیں گے نہ آپ کسی سے بات کرنا پسند کریں گے خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں میری بخدا ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں وہ کیوں کیونکہ 24 آرز ان کا سینیریو نہیں بدلتا اسی گھر میں اسی محول میں مسلسل چلے جا رہے ہیں چونکہ ہمارے یہاں سوشل سیٹ اپ بھی ایسا ہے اس میں اکسردھروں میں ساس نندوں کا انفوینس بہت ہوتا ہے وہ خدرتی طور پر ایک انٹی پارٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دو پولٹیکل پارٹیز ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ ہر وقت کی کسی نئے کسی چیز پر نوک جاؤں گی نوک جاؤں گی اس میں دیکھیں میں آپ کو سچ کہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں بہت سو دیں گے ہمارے لئے وہ کس طرح کہ اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں میں اپنے مجیزوں کو اکثر کہتا ہوں جو بہت دپریشن میں ہوتے میں کہتا ہوں کہ آپ چاہے ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں تلاوت سے آواز سے اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور سوچیں کہ آپ نے کیا پڑھا آپ کو کیسی ہی دپریشن ہو انگزائیٹی ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا رب رحمان رحیم موجود ہے اور آپ کی ساری چیزوں کا حل وہ کر سکتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے آپ خود ہی آپ کی ساری پریشانیاں لگتا ہے کہ دھولنا شروع ہو گئی کیونکہ ایک ایسی قوت آپ کے ساتھ ہے جس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے تو یہ میرا ایک تو سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو یہ جو پانچ وقت کے نماز اور قرآن ہے یہ ہماری دسل میں محلائی کے لئے اللہ کو نہیں ضرور ہے اللہ کے باتے بہت فرشت ہے یہ سارا کچھ کٹے کو لیکن یہ اس is one of the best anti-depressants دوسری بار پھول اللہ تعالیٰ نے جو پھول اور پودے بنائے سبزہ اس کو دیکھنے سے ہی کچھ آپ کی آنکھوں میں جو ریز آتی ہے گرینری کو دیکھنے سے وہ بھی anti-depressants کا کام کرتی ہے آپ کے برین میں جو اس سے ویوز بنتی ہے جو لوگ کراچی میں رہے ہیں ان کو بہت بڑی ایڈوانٹیج سمندر کی ہے ہاں سمندر کی لہریں جس طرح اٹھتی ہیں I so agree with that that's really relaxing that is another anti-depressant یہ قدرت نے anti-depressant سکھے اور لاہور میں آپ کو ویشی گریم کی بہت جاتا ہے آپ بہت ملیں گے اچھا ڈاکٹر آمنا میں آپ کو انٹرپ کروں گے کالر لے لیتے ہیں جی اسمہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے جی اللہ کا شکر میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا تھا کہ مجھے دودھ سے اور دودھ بنی نہیں ہار چیز سے لگے دودھ سے اللہ کی ہے انگے ٹو یرز ہوئے مجھے یہ پرابلم آئی ہے تو میں پھر کیا لے سکتی ہوں کیلشیم کے لیے آپ soya soya کا مطلب مطلب میں نے دالوں کا ذکر کیا آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں چیز اگر آپ لے سکتی ہیں تو بہت اچھا ہے اگر چیز نہیں بھی لے سکتی تو at least soya beans وغیرہ وہ استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری کولر بھی مائشت ازما ہی ہے وہ بھی لاہور سے ہے اسلام علیکم ازما اور ازما کی لائن دроп ہو گئی اور بھی کولر زائیں تو زرام وقتم فوقتل اچھا بہت سے لوگوں کو جسے اب انہوں نے کہا ان کو ایلرگیز بھی ہوتی ہیں کچھ چیزوں سے اصل میں دکھی بات یہ ہے جو ہم دودھ پی رہے ہیں آج کل I am not sure کہ وہ دودھ ہے بھی یا نہیں کوئی دودھ جو ایک مہینہ باہر رکھا جائے اتنے پریزروٹیوز ڈلے ہوں اس میں اس کی غزائیت کس حد تک منٹینڈ ہے we cannot say اور جتنے زیادہ پریزروٹیوز ہوں گے وہ پریزروٹیوز ایلرگی کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو ایک سال سے کم مر کے بچوں کو اکسر گائے بھیس کا دودھ شروع کر دیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ لوگ ایلرگی ڈیویلپ کر جاتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں جو ماں کا دودھ ہے اس کی پروٹین اور ہے گائے بھیس کے دودھ کی پروٹین اور ہے ایلرگیز ڈیویلپ ہی پروٹین سے ہوتی ہے تو جتنی چھوٹی عمر میں آپ بچے کو اگر گائے بھیس کا دودھ دیں گے تو اس میں ایلرگی ڈیویلپ ہونے کی چانسز زیادہ ہیں اور اسی لیے ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو گائے بھیس کا دودھ نہیں شروع کرنا چاہیے ان کو کوشش رہی ہونے چاہیے ماں خود فید کریں دو سال تک نہیں کر سکتی تو اس بیٹر ٹو گو فر پلانٹ دودھ یعنی کہ ڈیبوں کا جو دودھ آتا ہے جو بے بی فرمیلہ ہوتے بے بی فرمیلہ ہوتے وہ دینا بہتر ہے ایک سال تک بچہ عموماً اور غزہ لینا شروع ہو جاتا ہے اور آپ گراجلی اس پر پھر آپ شروع کر سکتے تو ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو ایسا ہے بھی تو یہ پرسینٹیج لوگوں کی کم ہے ہم ایک چیز استعمال کریں گے تو ہمیں بزرے گا دوسری بات دہی جو ہے اس میں پروٹین بدل جاتی ہے دودھ کی اس پروٹین کی نیچر بدل جاتی ہے اور عموماً اس سے لوگوں کو ڈائریہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے آپ دیکھیں کہ جب کسی کو ڈائریہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی دہی کھاؤ دہی کھاؤ دہی کھاؤ دودھ منا کر دیتے ہیں دودھ نہیں لینا آپ دہی کھاؤیں it's because اس پروٹین کی نیچر چینج ہوگی ہے دہی ایک بہت اچھی فرمیلیشن ہے لیکن استعمال کر سکتے ہیں ہم اسے کالے ہیں جی ہمیرا اسلام علیکم اسلام جی ہمیرا کیا کہنا چاہیں گے میں دکٹر آمنا سے پوچھنا ہے میرے ہاتھ پاؤں یہ سب میرے کمزور ہیں نہیں میں کمزور ہوں شرف میرا پیٹ بڑھ رہا ہے تو چیز کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اچھا ہمیرا آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایسا issue تو نہیں ہے کیا آپ زیادہ بیٹھتی ہیں یا آپ کا posture اس طرح کا ہے یا کوئی hormonal وغیرہ اس طرح کوئی کوئی problem نہیں ہے نہیں اللہ سے شکر ہے کوئی problem ہے ماشاءاللہ میرے چار بیٹھ آخری بی بی آپ کا کتنا ٹائم ہو گیا اس کو حقیباً دوہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹائنکیو سامس پر کالنگ ہمیرا اب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ہمیرا میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا اسنا بھی ہم وزش کا ذکر کر رہے تھے مثال یہ دوں گی کہ ایک غبارے میں اگر نو مہینے ہوا بھر کے رکھیں اور اس غبارے میں سے ہوا نکال دیں تو ہم سوچیں کہ یہ غبارہ پہلے جیسا کیوں نہیں ہو گیا تو مسلز عورت کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھچ کھچ کے دھیلے پڑ جاتے ہیں ان کو واپس فارم میں لانے کے لیے تھوڑی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اور جو خواتین ایسا کر سکتی ہیں بہت کر سکتی ہیں نہیں بلکہ کرنا چاہیے اور ہر عورت کر سکتی ہر عورت کو کرنا چاہیے کہ اپنی صحت میں ورزش کو لازم و ملزوم کر لیں میری نانی اسی سال کی تھی اور وہ روزانہ سبھا اٹھ کے پہلے ورزش کرتی ہوں وہ مجھے بھولتا نہیں ہے وہ کہ میں نہیں کرتے لیکن ان کا مجھے نہیں بھولتا کہ وہ اتنا ان میں تھا جذبہ نیکس خالر ہے جی لوبنا اسلام علیکم خالر ہے جی لوبنا اسلام علیکم جی لوبنا جی لوبنا جی لوبنا پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہے میرے چار بے بے بی ہیں اور میں چار بے بے بیسوں نے دو دو سال کیا پوچھنگ کروایا گیا و شیئی نظر مجھے ان ٹانگ آねиков ٹانگ را روزانہ جی enorme شیئی لوبنا شیئی لازم iska میٹھے اید بہت سونا جی لوبنا وہ ہےнова دو سال کیا بیٹی جی لوبنا مactively اٹھ offensive ído نہیں ۔ میرے kisser تکریبا تدام رہی تکریبا تکریبا تدامی آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یایس ٹھیک ہو گیا شکریہ بہت شکریہ پہلی کولر نہیں ہے پہلی کولر کو شاباش دوں گی کہ چاروں بچوں کو فید کیا لیکن کیا اس فید کے دوران کم اس کم تین سے چار گلاس دودھ پیتی تھی اگر نہیں تو یہ یاد دکھیں کہ ان کی ہڈیوں سے کھیج کے بچے کو دے دیا گیا ہے اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ان کو اپنا وائٹیمن دی اگر وہ ٹیسٹ نہیں بھی کرائی تو پلیز دودھ پیئیں میں بار بار آج لگ رہا کہ دودھ کی میری اپنی دکان ہے کیا فوکل بابا کہہ رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑی deficiency ہے جو خواتین پوری نہیں کرتی تو اس کی injections بھی موجود ہیں vitamin D کی injections بھی موجود ہیں جن کو صرف ڈائیٹ سے پورا نہیں ہو پا رہا ہمیں ان کو وہ prescribe کرنا پڑتا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانے چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ تھکاوت اور دپریشن کا element 45 is underweight 45 is not good weight اس لئے بہتر ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو بھی improve کریں ڈاکٹر سے بھی ملیں اور اپنے لئے رابطہ کریں اگر ان کو مزید کسی دوا کی ضرورت ہے تو ساتھ وہ بھی شروع کریں اور دوسری جو caller ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج ساری عزمائے ہیں دوسری caller ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنب ان کا ویٹ بڑھا ہے پیریٹس کی جو irregularity ہے وہ ویٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریلے لے ویٹ زیادہ ہو جائے یا زیادہ کم ہو جائے دونوں طرح سے اس لئے پہلا step تو پھر وہ ہی آگیا ویٹ رڈکشن پہ ویٹ رڈکشن کے لئے جیسا ہم صبح سے کہہ جا رہے ہیں ورزش 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 اور ساتھ اس کے جنگ فوڈ میں اکثر کہتے ہیں چے کا پرہیز کر لیں چے سے مطلب چینی ساری میتھی چیزیں جس میں کوڑنکس بھی آگئے چکھنائی ہمارے ہمارے پراتھا بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے ابھی صبح صبح بہت سے لہوری پراتھوں میں لگے اور پیوریوں میں بھی لگے ہوں گے تو اس لئے یہ چے کا پرہیز اس میں چینی چکھنائی چاول اور روٹی کا بھی انٹر کم رکھیں آپ بہتر ہے دال جمعت سے کھا لیں فروٹس کا استعمال سالڈز کا استعمال یہ تری والا کانسپٹ ہمیں ختم کرنا پڑے گا گھار میں سالڈ پہ تری نہ آئے وہ سمجھتے ہی کھانا اچھا نہیں پکا ہوا اس لئے ہمیں کانسپٹ اپنا چینج کرنا پڑے گا اس لئے تھوڑا سا ہمیں کانسپٹ میں یہ نہیں کہ میں کہوں گی بٹر ضرور لیا مکھن لے لیکن ایک اعتدال سے وہ نہیں کہ ہمارے ہاں جب ڈیلیور ہوتی ہیں خواتین تو ان کو وہ گھی کے تڑکے لگا لگا کے اور پانی بند کر دیتے ہیں پانی نہ پینا تم پر پیٹ پول جائے گا اور گھی کے تڑکے پر تڑکے دنیا میں کہیں گھی نہیں کھا دنیا میں کہیں گھی نہیں کھایا جاتا جتنا ہمارا کھایا جاتا لٹرلی پیشنٹس آکے بتاتے ہیں کہ میں نے پانچ کلو گھی کھایا کہ میں نے دس کلو کھایا تو وہ گھی سٹور ہوتا جاتا ہے اور پھر خواتین موٹی ہوتی جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اپنی ڈائٹ ہیلیت کو ہیلیت اور اس ڈائٹ ہیلیت کے لئے میں ان کو بھی سجیسٹ کروں گی کہ وہ بھی اپنا ڈرساوند ضرور کروائیں تاکہ پیتا چلے کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ساں ڈیولپ کروائیں بہت شکریہ کہ آپ نے بھی بتائی جناب آج خواتین کے ہیلیت کے حوالے سے ہم نے اس لئے بات کی کہ بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنا خیال نہیں رکھتی خواتین اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو پھر آپ کی وجہ سے پوری فیملی نو ڈاو ڈسٹرپ جیسے سٹارٹ ہی ہم نے ایک ہے کہ بیک بون ہوتی ہے خاتون کسی بھی فیملی کی تو اپنی صحت کے خیال رکھیں ہیلیت کے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے